اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے آپ کے سوال پر سوال کیا ہے سر جب کسی کی یاد بار بار تنگ کرے اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیسے نکلیں ٹھیک ہے اسی چیز پر بات کریں گے ویڈیو کو غور سے سنیے گا اگر آپ کو بھی کسی کی یاد تنگ کر دی ہے آپ کے اندر کسی کی سوچیں سٹک ہو گئی ہیں ٹھیک ہے وہ سوچیں آتی ہیں کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ تو اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے ان چیزوں سے نکلا جائے ٹھیک ہے یہ جو سننا میری باتوں کو غور سے میں ساری چیزیں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی قیمتی ہو سکتی ہے سنو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا یہ ہماری ایک منٹل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے ذہن میں کسی کی سوچیں continuously revolve کر رہی ہوتی ہیں گھوم رہی ہوتی ہیں یہ ایک منٹل کنڈیشن ہے جس کو نام دیا جاتا ہے یا اس سے related ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے dysphoria ٹھیک ہے کیا ہے یہ dysphoria یہ ایک منٹل کنڈیشن ہے اس کنڈیشن سے کیسے نکلا جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے dysphoria different قسم کی ہو سکتی ہے یا یہ جو آپ کو سوچیں ہوتی ہیں تنگ کرتی ہیں یہ different قسم کی ہو سکتی ہیں example میں آپ کو دیتا ہوں اب مجھے نہیں بتا کہ آپ کو کس قسم کی سوچیں ہیں ٹھیک ہے کسی انسان نے چھوڑا اس کی سوچیں یہ کوئی اور ہیں suppose کریں کہ آپ کو اگر boss کی سوچیں ہوتی ہیں صبح کو اٹھتے ہو boss کی سوچیں رات کو اٹھتے ہو boss کی سوچیں اس کا مقصد ہے آپ کا جو boss ہے یا آپ کا جو کام کرنے والا ہے آپ سے اوپر ہے وہ بڑا toxic ہے اور آپ office جانا نہیں چاہتے ٹھیک ہے آپ کو وہ سوچیں تنگ کرتی ہیں آپ کو parents کی سوچیں آتی ہیں parents کی یاد آتی ہے اس کا مقصد ہے آپ سے parents دور ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا آپ ان سے دور ہو کہیں foreign رہتے ہو دوسرے city میں رہتے ہو تو آپ کو ان کی یاد آتی ہے اگر آپ کو بچوں کی یاد آتی ہے پھر بھی یہی condition ہو سکتی ہے کہ آپ office سے late آتے ہیں یا آپ کو time نہیں ملتا آپ کو بچوں کی یاد آتی ہے آپ کو wife کی یاد آتی ہے وہ آپ سے دور ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی اگر کسی سے آپ نے محبت کی ہے ٹھیک ہے اور اس محبت کے بعد آپ کو اس کی یاد آتی ہے تو اس کے different reason ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو وہ آپ کی پہنچ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کی یاد آتی ہے hundred percent یہ surety کے ساتھ یہ چیز ہے کہ وہ انسان آپ کی پہنچ میں نہیں ہے آپ سے دور چلا گیا ہے دور ہو گیا ہے یا دور کر دیا گیا ہے کچھ بھی ہے یہ ایک condition ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا پھر اس انسان نے آپ کو ظلیل کیا ہے بڑا ظلیل کیا ہے رج کے ظلیل کیا ہے تنگ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ignore کیا ہے قدر نہیں کیا آپ کی value نہیں کی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کو اس کی یاد آ رہی ہے اور یہ سوچیں آپ کے ذہن میں ہیں یا پھر یہ condition بھی ہو سکتی ہے کہ third person جو ہے نا آپ کے تعلق کے اندر آ گیا ہے یا آپ کو شک ہے کہ کوئی آیا ہے آپ اس doubt میں ہو جس کی وجہ سے بھی آپ کو کسی کی سوچیں تنگ کر رہی ہیں تو یہ reasons ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ کیا ہے dysphoria dysphoria کیا ہے کہ ایک mental condition ہوتی ہے جس میں آپ satisfy نہیں ہو ٹھیک ہے اپنی چیزوں سے یا اپنے آپ سے satisfy نہیں ہو یہ سوچیں کیوں آ رہی ہیں کیونکہ آپ satisfy نہیں ہو آپ satisfy ہو گئے آپ کا mind satisfy ہو گیا definitely آپ کو سوچیں نہیں آئیں گے تو اس mind کو satisfy کرنا ہے لیکن یہ میں سمجھاتا ہوں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سوچیں stuck ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ان کے پیچھے reason کیا ہے آپ کو mind کی جو psychology اس کو سمجھنا پڑے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک چھوٹا پرندہ ہے ٹھیک ہے تو ہوتا ہے کچھ بھی ہے اس کو پنجرے میں جب بند کر دیا جاتا ہے چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے اگر آپ نے یہ چیز note کی ہو اگر اس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے اس کے بعد جب وہ پنجرے میں ہی بڑا ہوتا ہے اس کے پر نکلتے ہیں کھاتا پیتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اگر اس پنجرے کا وہ جو lock ہے وہ جو door ہے اس کو کھول دیا جائے نا وہ پرندہ پنجرے سے باہر نکلے گا لیکن اڑے گا نہیں ٹھیک ہے اڑے گا بھی تو تھوڑا سا اڑے گا جیسے دوسرے نارمل پرندے اڑتے ہیں ویسا نہیں اڑ پائے گا اور گھوم پھر کے وہ پرندہ دوبارہ سے اپنے پنجرے میں چلا جائے گا کیوں اس کی نیچرل لائف کونسی ہے پرندے کی اڑنے والی ٹھیک ہے گھومنے پھرنے والی کبھی اس پیڑ پہ کبھی اس پیڑ پہ لیکن وہ پھر پنجرے میں کیوں مڑ کے آیا کیونکہ وہ باہر والا جو انوارمنٹ ہے نا اس کے لیے وہ ڈسفوریا ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا اس انوارمنٹ میں سیٹسفائی کہاں ہو رہا ہے پنجرے میں چاہاں وہ بار بار رہ رہا ہے سمجھ لگ رہی ہے اس پنجرے میں وہ بار بار رہا ہے جس کی وجہ سے اس قید کھانے میں ہی وہ سیٹسفائی ہے ایسا ہی ہوتا ہے کوئی انسان ٹاکزک ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی انسان ہمارے لیے برا ہوتا ہے ہمیں پتا بھی ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ ہم اس ایریا میں اس جگہ میں اتنے رہ رہ کر آدھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈسفوریا ہو گئے ہم کہیں اور جاتے ہیں ہم سیٹسفیکیشن نہیں ملتی ہم چاہتے ہیں اس سے کنیکٹ ہوں گے تو شاید پھر ہی ہم سیٹسفائی ہو پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے میں آپ کو اور ایکزمپل دیتا ہوں آپ نے موٹیویشنل سپیکرز جو ہے نا وہ ایکزمپل دیتے سنے ہوں گے کہ ہاتھی کو زنجیروں سے باندھیا گیا بچے کو جب وہ بڑا ہوا تو اس کی زنجیر کھول دی گئی اس کے بعد بھی وہ جو ہے نا ہمارے مائنڈ کو زنجیر لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اور یہ سوچیں ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں زنجیر ادھر لگ گئی ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان ہمارے پاس ہو پھر ہی ہم سیٹسفائی ہوں گے ادھر وائز ہم سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گے یہ ہماری کنڈیشن ہے دیکھو اس کنڈیشن سے نکلا کیسے جائے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کوئی آپ کو چھوڑ کے گیا ہے کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور وہ چھوڑ کے کہیں اور دوسرے ریلیشنشپ میں چلا گیا اب آپ دیکھو گے وہ انسان سیٹسفائی ہے آپ سیٹسفائی نہیں ہو ایسا ہی ہو رہا ہے نا کیونکہ اس نے کوئی اور تعلق بنا لیا ہے سمجھنا اس بات کو اس بات کو سمجھنا اس نے کوئی اور تعلق بنا لیا ہے اور وہ جو ٹائم آپ کو دیتا تھا اب وہ ٹائم وہاں دے رہا ہے وہ جو ایفرٹس آپ پہ لگاتا تھا اب وہ ایفرٹس وہاں لگا رہا ہے وہ جو انویسمنٹ آپ پہ کرتا تھا اب وہ انویسمنٹ وہاں پہ کر رہا ہے آپ دیکھو گے وہ انسان سیٹسفائے ہے خوش ہے آپ دکھی ہو کیوں کیونکہ آپ نے جو اپنا ٹائم تھا وہ کہیں اور انویسٹ نہیں کیا آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے ایسی ایسی ڈیزائر نہیں ہے جہاں پر آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر سکو اور یہ ساری منٹل کنڈیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سوچیں ہیں ہماری جیسے وہ پرندہ سوچتا ہے ہم اڑن نہیں سکیں گے ایسے ہی آپ سوچتے ہو کہ ہم کر نہیں سکیں گے آپ کے پاس بھی ایک ڈیزائر ہونی چاہیے اور برننگ ڈیزائر یاد رکھنا میری پاس بات یہاں آپ نکاح کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے بہترین سالوشن ہے کہ آپ کے پاس ایک محرم انسان آئے گا آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں رہے گی کیونکہ آپ وہ ٹائم اس محرم کو دو گے وہ ایفورٹس اس محرم کے لئے لگاؤ گے وہ انویسمنٹ اس محرم پر کرو گے دیفینیلی آپ کے لئے پرابلم کبھی بھی نہیں بنے گا یاد رکھئے گا میری پاس سیکنڈ چیز ایک برننگ ڈیزائر پیدا کرو اپنے اندر ٹھیک ہے ایسی ڈیزائر ایسی ڈیزائر جو جس کے لئے آپ روک نہ پاؤ خود کو اور یہ پیدا کرنی پڑے گی ہم کیا کرتے ہیں دو دن کسی چیز پر کام کیا تیسرے دن تھک جاتے ہیں کہ یار نہیں ہو رہا مجھ سے یہ برننگ ڈیزائر نہیں ہے یہ بس ہم نے ایک خواہش کی نہیں ہوئی تو خیر ہے لیکن ایک برننگ ڈیزائر آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ یار یہ کام کرنا ہے میں نے اور کر کے دکھانا ہے اور میں کرتا رہوں گا وہ جو ٹائم آپ اس انسان پر انویسٹ کرتے تھے وہ جو ایفرٹس آپ اس انسان پر لگاتے تھے وہ ساری کی ساری آپ کی اس کام میں لگنی چاہیے اور اس کام میں اتنے مگن اتنے بیزی کہ آپ کو دوسری سوچیں ہیں ہی نہیں ختم ہو جائیں گی وہ سوچیں کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ شفٹ ہو گیا اس طرف ہم اپنا فوکس شفٹ نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے وہ سوچیں ہمارے ذہن کو تنگ کرتی رہتی ہیں یا تو شفٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پروسس نہیں ہوتا کوئی جگہ نہیں ہوتی یا ہم خود ہی شفٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے ہم سیٹسفائے اس چیز کی طرف ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے مائنڈ کا فوکس آئیسا ایسا دوسری چیز کی طرف شفٹ کر لیں تو ہم وہاں پر سیٹسفائے ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ کام نہیں کریں گے تو ہم سیٹسفائے نہیں ہوں گے ہمارے گول سے ریلیٹڈ ہوگا ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ ہوگا تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی بڑی امپارٹن یہ چیز ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے جو بندہ جلدی موو آن کرتا ہے آپ دیکھو گے اس کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے یا کوئی برننگ ڈیزائر ہے یا اس کی لائف میں کوئی اور بندہ آ گیا ہے یا اس نے کوئی لائف کی بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے ٹھان لی ہے جس کی وجہ سے وہ موو آن ہو گیا جلدی میں اور جس کے لائف کے گول نہیں ہے ٹھیک ہے یا جس نے کوئی اور تعلق نہیں بنایا ٹھیک ہے نکاح نہ کیا وہ بیٹھا رہتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے وہ روتا رہتا ہے کس وجہ سے اسی ریزن کی وجہ سے تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں تو نہیں ایک دو چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ